اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو دل لگانا دوسرا لپشٹک لگانا تیسرا نئے کپڑے پہننا چوتھا خوشی کا اظہار کرنا پانچوان تیل لگانا چھٹوان خوشبو لگانا ساتوان نیا مکان بنانا آٹھوان جھاڑو دینا نوان شہر کا اپنی بیوی سے قریب ہونا دسوان بال کٹوانا گیاروان بغلوں کے اور ناف کے نیچے کے بال منڈوانا اور صاف کرنا ان گیارہ مذکورہ امور سب چائز ہیں ان کے کنے میں کوئی حرج اور گناہ نہیں کیونکہ ان تمام امور سے شریعت نے منہ نہیں کیا اور جس سے شریعت منہ نہ کرے وہ چائز ہے بلکہ اگر کوئی سوک منانے کی وجہ سے ان کاموں کو چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا ہاں البتہ واقعہ کربلا کے خوشی منانا اور ناصبیوں اور خارجیوں کا طریقہ ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات ضرور سمجھ میں آگئی ہوگی کہ محرم الحرام میں ان امور کا کنہ بلکل جائز اور درست ہے ان سب کاموں سے شریعت نے منہ نہیں کیا کوئی قباہت نہیں ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حق پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں فقط واللہ والم بس سواب اسلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہ